اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹی جو بزار دوسرین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام آباد پلیس کی جو بزار کے بارے میں جو کہ اراؤنس ہوئی ہیں ایس آئی یعنی کہ اسسٹن سب انسپیکچر کے لیے اس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے بیزو فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ ہم مالوڈی کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ مارے چینل جو بزار پہ یہاں پہ یہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ کو مکمل انفرمیشن کولیفکیشن کریٹیریا ایج وغیرہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں مل جائے گا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس بتائیں گے کہ آپ نے اس پہ کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو اپنی ویڈیو کو اور سے دیکھنے اس کو ان تک دیکھنے اور سکیپ نہیں کرنے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہیں کہ آپ مارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد پہلے کونکو لازی پڑیس کریں تاکہ آپ کو دیلی پیس پچھ اور فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جو بزار ڈاٹ انفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپسٹ اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑے سا نیچ جان ہے اور یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں اسلامباد پلیس جابز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو بزار اپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ پریویس ویڈیو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرے گے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرے کہ اس وقت پنجاب پلیس میں جابز اوپن ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اور آج کی جاب کا جو ایڈورٹازمنٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پہلے ایکسپلور کر چکے ہیں تو اس کو ہم جو ہے اینڈ پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے پہلے اپلائی پروسس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو آپ سمپلی ہاں پہ کلک کرنا ہے فر اپلائی کی بٹن پہ جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اس انٹرفیس پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں to apply for asi jobs کلک کرے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم سے انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے سوری اس قسم سے نہیں آئے گا اس قسم سے آئے گا ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہے کہنے ہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے اس قسم سے انٹرفیس آئے گا یہاں پہ اب آپ نے یہ جو سائن اپ فارم ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے جب آپ یہاں پہ اس کو فیل کریں گے یہاں پہ کچھ ڈاکرومنٹس بھی آپ کو اپلوڈ کرنا ہے وہ آپ کو یہاں پہ فیل کرے گی بتاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ایمیل اڈریس دینا ہے اپنا نام لکھنا ہے آرڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے بغیر ڈیش اس کے ساتھ اس کے بعد موبائل نمبر وہ جو ہے وہ موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ کے آرڈی کارڈ پہ ریجسٹر ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ پروفائل امید آپ نے اپنی پاسپورٹ سے اس فوٹو بلو یا وائٹ بیکراؤن کے ساتھ آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے سیلفی پکچر اپلوڈ مت کیا کریں رینڈم بیکراؤن کے ساتھ مت کیا کریں اپلوڈ جو افیشل پکچر ہوتی ہے جو آپ ڈاکومٹس بھی یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ پچاس کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو پکچر کا سائز ہے وہ زیادہ ہے تو آپ نے اس کو ری سائز کرنا ہے مطلب اس کو سائز ریڈیوز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ کو سمٹر یہاں پہ لنک مل جائے گا یہاں پہ تو آپ کو یہاں پہ ری سائز فوٹو کا آپ کو آپ کو اپشن نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرے کہ یہاں پہ یہ والی ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ اپنی پکچر کو چوز فائل پہ کلک کریں اپلوڈ کریں کمپریس کریں اور ڈاؤنوڈ کر لیں آپ کی پکچر کا جو سائز ہے وہ کم ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ رہے ہے ری سائز فوٹو کلک ہے پہ کلک کریں کہ آپ اس انٹر فیس پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ اپنے فوٹو کو منیمائز کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں پہ اپنی ڈیٹ اف برد یہ اس باکس پہ کلک کریں کہ آپ نے یہاں پہ کل لینا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایئر سیلیک کرنے میں اشیو آتا ہے یہاں پہ جو ایئرس کا اپشن ہے یہاں پہ کلک کریں اور اوپر چلے جائیں یہ سارے آپ کو اپشن نظر آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے اپنی ڈیٹ اف برد سیلیک کرنے ہیں جنڈر سیلیک کریں اپنا صوبت سیلیک کریں ڈومیسائل ڈیسک سیلیک کریں پاسورٹ کوئی بھی رینڈم سا جو آپ کو بعد میں یاد رہے اس کے بعد رینڈ پاسورٹ یہ وہی یہاں پہ لکھنا ہے جو اوپر آپ نے لکھنا ہے دوبارہ یہاں پہ وہی آپ نے میچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے لاغن پیج یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دوبارہ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ اپنا ایڈی کا نمبر جو پاسورٹ ابھی آپ نے دیا ہے سائن اپ کرتے وقت وہ آپ نے لکھ کر یہاں پہ لاغن کر لینا ہے لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ اس قسم سے انٹر فیس آ جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ نے کونس ٹیبل کیلئے پلائے کیا ہے تو آپ نے لاغن کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے لاغن کرنا ہے اگر آپ فریش کرنے دیٹ ہے پھر آپ نے سائن اپ کرنا ہے اوکے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی کچھ جو ہے کیٹیگری سے آپ نے کچھ یہاں پہ انفرمیشن دینی ہے جیسے کہ پرسنل ڈیٹیلز اور اس کے بعد یہاں پہ اکیڈمک ڈیٹیلز اور اس کے بعد یہاں پہ وریکر ایکسپیرنس اور یہاں پہ اس قسم سے آپ نے اس کی انفرمیشن دینی ہے تو ہم اس کو فل کرتے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنے جو سب سے پہلے پکچر ہے اپنے ڈومی سیل کی وہ آپ نے یہاں پہ کھینج کر اپلوڈ کرنی ہے جس کے سائز 150 سے پلس نہ ہو 150 کے بھی سے ٹھیک ہے اپنے ڈومی سیل کی فرنٹ پکچر آپ نے کھینج کر کلیر تو آپ نے یہاں پہ اس کو اپلوڈ کرنے ہے اگر اس کا سائز زیادہ ہو تو پھر آپ نے یہاں پہ کمبرس کر لینا ہے اس ویب سیٹ پہ آکے اس کے بھی یہاں پہ آئیڈی کا ڈیٹا پر نیم آپ کا آ جائے گا پھر نیم لکھنے مذہب لکھنے جنڈر سیلیک کرنے اپنے ڈومی سیل لکھنے کی صوبے کے ڈسٹک لکھنے پوسٹل ڈریس ہوتا ہے مطلب آپ کے پوسٹ آفیس کے ڈریس یہ مطلب آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں اس کے ڈریس اور پرمنٹ ڈریس اگر آپ کو سیم ہے تو سیم لکھتے ہیں ای میل لکھیں موبائل نمبر آپ کے لیکھا ہوا آ جاتا ہے ہائٹ آپ کی یہاں پہ لکھیں جتنی آپ ہے وہ لکھیں چیز یہاں پہ میل کری ہے اس کے لئے اس قسم سے فارمٹ ڈیوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی گیجویشن ڈگری کا جو ہے وہ سریٹیفکیٹ یا ڈگری جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بھی سائز وان ففٹی کے بھی سے زیادہ نہ ہو آپ کی جو گیجویشن یا اس سے زیادہ جو آپ کی ڈگری ہے وہ مطلب بی ایس ہے یا گیجویشن ہے بی ای بی ای سی بی کام تو وہ اپنی ہاں پہ اس کو اپلوڈ کرنے ہے اس کے بعد آپ نے اس کی اکیرمک ڈیٹیل دینے یہاں پہ سب سے پہلے میٹرک یا او لیول سے میٹرک یا او لیول ہے تو او لیول سلیک کریں سائنس یا آرٹس کے ساتھ ہے وہ لکھیں کون سی سال میں پاس کیا وہ یہاں پہ سلیک کریں یہاں پہ یہ آپ کو تھوڑی سا کنفیوز کر گئے یہ جو پہلا ہے یہ اپٹین مارس ٹھیک ہے یہ ہے ٹائٹل مارس اس کے بعد بورڈ Lau کے اس کے بعد یہاں پہ جس ڈیٹ سے پاس کیا وہ لکھیں انٹر میں کون سی ڈگریا آپ کی وہ لکھیں آن پہ اور آپ اپنے جو ہیں میجرز دیکھیں پری انجیننگ اپنی میڈیکل ہے جو بھی وہ لکھیں کون سی سال میں پاس کیا اپٹین مارس ٹائٹل مارس اور بورڈ اور یہاں پہ آپ نے جس انسٹیوڈ سے پاس کیا وہ اس کے بعد بیچلر بیچلر یہاں پہ ایسے سلیک کرنا ہے کہ آپ کی جو بھی ڈگری ہے اس کو سلیکٹ کریں اسیسیٹ ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپشن ہے اس کے بعد یہاں پہ میجرز اور اس کے لئے یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ایئر آئے گا اپٹین مارس، ٹوٹل مارس، انسٹیوڈ اور بورڈ آپ کا یہاں پہ یہاں پہ یونیورسٹی کا نیم آئے گا اس کے بعد اگر آپ کا بی ایس ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ بیچر یا ماسٹر سولہ سالہ تعلیم جو لکھی ہوئی ہے اپنی ہاں پہ سٹیک کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد یہاں پہ یہ سارا فلک ہے کہ اگر آپ کی اس سے بھی زیادہ کولیفکیشن ہے تو یہ فلک کرتے جائے نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کوئی ڈپلومہ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی مطلب کورس ہے جسے کی گیمپیورر کا ہے یا اس قسم سے تو وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کا تو ٹھیک ہے نے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے کسی جوب کا ایکسپیرنس آپ کے پاس ہے اس کے بعد یہ سارا فلک کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ غور سے ریٹ کرنا ہے کچھ مسنگ ہے کچھ مس پیل ہے وہ سارا ریٹ کر لینا ہے کیونکہ بعد میں چینج نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ نے سیو اپلیکیشن کی بٹن پہ یہ ایسے کلک کر دینا ہے یہ جو ریٹ کر رہے کا بٹن ہے اوکے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگیا ہے اپلیکیشن سکسیس فولی پلیز اپلائی فار جوب ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہ ایسے کی جوب دیں ٹھیک ہے اور یہ اپلائی نو کا بٹن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ نیکسٹ انٹروفیس آئے گا آپ کے سامنے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ڈیزائر ٹیسٹی پہلا اوپشن جو آپ کو موس سوٹیبل ہے وہ لکھیں کہ جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سٹیل کر لیتے ہیں سینکڑ آپ اوپشن یہاں پہ لکھیں جو آپ کے نزدیک ہو جو مطلب آپ سینکڑ پروریٹا رکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں تھرڈ آپشن بھی ہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے تین آپ شہب آپ کے جو قریب ہیں یا جو آپ سوٹیبل لگتے ہیں وہ یہ ہاں پہ لکھ لیں اس کے بعد فیملی کے لئے کہ آپ کوئی آہ آپ مطلب آپ کے والد صاحب یا آپ مطلب آپ جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ اسلام آد پلیس میں کام کرتے ہیں اس قسم سے تو آپ نے اگر یا سا تو یا سا کریں تو نو کر دیں اس کے بعد کہ آپ گورنمٹ امپلائی ہیں اگر یا سا تو یا سا نہیں تو نو کر دیں مطلب آپ آلڑی امپلائی ہیں گورنمٹ کے تو ہم نو کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈیکلوریشن یہ بانکس کو ایسے ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آئی دو ہیر بھائی ہے جو بھی لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے اور سیو اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں آپ کا جو ہے نا وہ اس کا اپلائی ایس ای جوب کے لیے ہو چکے آپ اس کا پرنٹ لینا چاہے لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے حلف نامہ وغیلہ وہ پہلے کے لیے تھا جو کونسٹیبل کی پوز تھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے پرنٹ لینا چاہے تو اپنی کلکیشن کے لیے لے سکتے ہیں ویوڈ ڈاکومنٹس پہ آپ کو کیا نظر آئے گا کہ جو ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کی ہیں نا یہاں پہ ڈومی سائل اور یہ وہ وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس پرپلائی کرنا ہے باقی آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی یہاں پہ کچھ سینڈ نہیں کرنا ہے کوئی فیسٹ نہیں ہے کوئی اس کا مطلب آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہ حلف نامہ وغیرہ وہ پہلے والا تھا بھی فلحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے اوکے اب اس کے کریٹ ایریا کی بات کرتے ہیں تو کریٹ ایریا اگر آپ فرس ٹرم دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں اے ایس آئی کی جانب سے اسلامباد پلیس میں پورے پاکستان کے میز آف ایمیز کے لیے یعنی کیس سینڈ سب اس پیکچر گیٹ 11 پہ 116 ایک انسیز ہیں اس پہ میرٹ پہ بھی کوٹہ ہیں اسلامباد کا کوٹہ ہیں پنجاب سن کے پی کے سینڈ اربن رولرز بلوچستان فارٹہ گل گیت اور یہاں پہ ازاد کشمیر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ کوئی لوگیشن ہے گیڈویشن آپ کیونے چاہیے بی ای بی ای سی بی کوم یا اس قسم سے آپ کے پاس گیڈویشن ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایج اس کے لیے 18 سے 25 سال تک ہے اس کے علاوہ کوئی لیکسیشن نہیں ہے کافی لوگ لیکسیشن کو پوچھتے ہیں اس میں کوئی لیکسیشن نہیں ہے صرف 18 سے 25 سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے میلز کے لیے جو ہائٹ ایو 4.7 ہے فیمیلز کے لیے ہائٹ 5.2 ہے اور میلز کے لیے جو چیسٹ ایو 33 بی 34 ہے اور یہاں پہ جو آپ کو فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا تو آپ کو 1.5 مائلز آپ کو تقریبا 10 منٹ میں مائلز کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور فی میلز کو یہی دسٹنس آپ کو 15 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہوگا ٹک ہے 1.5 میل 10 منٹ میں مائلز کو اور 1.5 میل 15 منٹ میں فی میلز کو یہ تقریبا بنتے ہیں 2400 میٹر پلاس سمتنگ ٹک ہے تو یہ آپ کو دسٹنس کور کرنا ہوگا مطلب اس کے لیے رننگ ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر اس کے جو لاسٹ ہٹ اپلائے کرنے کی تئیس نومبر ٹھیک ہے تئیس نومبر تک آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ڈاکومنٹس یہ والے چاہیے نا ڈومی سائل سرٹیفکیٹ اکیڈمک سرٹیفکیٹ یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ کے دن اور انٹرویو کے دن آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے مطلب جو فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یہ اس قسم سے وہ آپ کو ادھر دینا ہوگا فی الحال آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے جس آپ کو سمپلی اپلائی کرنا ہے تئیس نومبر تک آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا کمپلیٹ پرسیجر آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے دوسریت یہاں کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند دی ہوگی لائک کریں شکر کریں چینل کلائم سبسکرائب کریں تھنکس اور واشنگ